اسلام علیکم میں بخیر ہوں امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے آج کی اس وقت میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ جو میں نے مائک پرچیز کیا ہے وہ کون سا مائک ہے اور وہ مجھے کتنے کا آیا ہے اور واقعی میں یہ جو ہے یہ ویلویبل ہے یا نہیں ہے اور اس پرائیس رنج کے اندر میں یہ واقعی میں سوٹیبل ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے اور میرے لیے بھی وہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے اسی کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں پورے اس کے سپیسیفکیشنز کو ہم کور کریں گے اس پروٹٹ کی کچھ ڈیٹیل سے اس اس کو ہم کور کریں گے اور ہم جانیں گے کہ آخری لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور کیا یہ پرفیکٹ بیٹھتا ہے اس رینج کے اندر میں یا اس پرائیس رینج کے اندر میں بینے ٹائم کو یہ باتیں شروع کرتے ہیں یہ مائکرو فون میرے پاس میں جب آیا تو میں نے اسی اوپن کر کے اور اس کو چیک کیا کہ ہاں واقعی میں کیا کیا چیزیں اس کے اندر میں ملا ہے اور ان سب چیزوں کو میں سمجھا اس کے بعد میں آپ کو یہ پھر سے انباکس کر گیا یعنی بیسکل میں نے اس کو پیک کر دیا ایسی نوربال سا اس کا در میں پھر آپ کو اس میں سے نکال کر دیا ساری چیزوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤ تو پہلے چلیے ہم دیکھ لیتے ہو مائک جو ہے یعنی جو پروڈکٹ ہو کیسے ہاں اس کے بعد میں اس کے سپیسیفیکشن کے بارے میں ہم سمجھیں گے جانیں گے تو اس باکس کے اندر میں یعنی وہ جو بڑا سا باکس تھا اس باکس کے اندر میں یہ باکس ملا اور اس کے اندر میں ایک کاغذ تھا مطلب ایک بڑا سا کاغذ تھا جو کی موڑ چموڑ کے ایسی رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں اس کو سیف رکھنے کے لیے تو میں نے اسے اپن کرتے ہیں اس باکس کو اور اس کا ایس کو میں نے فیک دیا ہے جس جو کام کا تھا وہ میں نے وہاں سے لکھا رہا زائر جی بات ہے مایکرو فون جو ہے وہ اس باکس کے اندر میں جو کی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں سو اس باکس کے اندر میں سب سے پہلے جو ہے مجھے ملا یہ جو کی سیلی کا جیل ہے جسو یہ کھانا نہیں ہوتا ہے اس پر ساف ساف لکھا ہو رہا ہے سمپل میں اس کو فیک دیتا ہوں اس کے بعد میں جو ہے اس کے اندر میں ایک بل آیا زائر سے بات یہ بل ہر ایک ہر ایک پروڈٹ کے اندر میں بل رہا ہے کہ آپ کو ملے گئے اس کے بعد میں جو ہے اس کے اندر میں ایک وارنٹی کارڈ ملا ہوگا ہے وارنٹی کارڈ وہ ویسے آپ جہاں سے یعنی لائک میں نے ابھی امیزون سے اوٹر کیا تھا یہ آپ جہاں سے اوٹر کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو وارنٹی وہی سے مل جاتا ہے کہ جس دن آپ کھڑیتے ہیں اس سے ایک سال کے بعد تک کا اس کی وارنٹی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں کلیم تو آپ کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سارے جسے ریکوٹ رہتا ہوں اس کے بعد میں جو ہے یہ ایک بک ملے گا آپ کو جس کے اندر میں یونیورسل لیویر مائکرو فون جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بتایا جائے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا اور کیا کیا چیزیں ہیں تو اس کو آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں خیر کوئی نہیں میں اس کو سائد رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کچھے سٹیکرس ملیں گے جسے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے فون پر لگانا اور فون پر لگا لیجے یا پھر آپ کو کہیں بھی بھی اپنے دیوار پر لگانا دیوار گندہ کرنا تو اب اس کو لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد میں آتی ہے اب باری آتی ہیں مین چیزوں کی اس کے اندر میں ہمارے پاس میں ایک ملا ہے یہ اوکس کے ور جو اس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں سپیکر پر یعنی اوکس پورٹ کے ذریعے اس سپیکر پر جو ہے ہمیں آواز بھیجنا ہو اس مائک کے ذریعے ہمیں استعمال کریں گے فیلال میں مجھے اس کا یوز نہیں ہے لائے اس کے بعد میں جو آپ کو اس میں ملے گا اس کے اندر میں رہے گا آپ کا بیٹری اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کا یہ فوم یہ فوم جو ہے یہ نوائز کا انسیلیشن کے لیے ہوتا ہے میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیس طرق سے کیسے انسٹ کرنا ہے اور باقی اور بھی چیزوں کے بارے ہم آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں تو میں نے یہاں سے بیٹری نکال گیا بالکون ڈیو کیبل ابھی ہمیں کرنے کیا ہے بسکر لیچو آپ کو بیٹری ملا ہوگا بیٹری آپ کو اس کندنسر کے اندر میں آپ کو فیٹ کرنا ہوتا ہے سپسکو اس طریقے سے open کر سکتے ہیں یعنی آپ کا جو یہ microphone یعنی جہاں پہ mic ہے نا ماکو کیا کریں گا آپ اس کو اپنے سائیڈ میں اس سائد میں آپ کو گھومانا اس سائیڈ میں گھومانا ہے تو یہ open ہوگا اور اس سائیڈ میں کریں گے تو یہ ٹائٹ ہوگا اس کو میں اس طریقے سے open کر لیا تو open کرنے کے بعد آپ کو آپ پہ نظر آئے گا بیٹری کے لیے یہ بیٹری جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ادر میں ایک بیٹری required ہوتی ہے یعنی ضروری ہوتا ہے جب آپ سمارٹ فون کے علاوہ کسی اور چیز میں record کرنا چاہتے ہیں کسی اور چیز کے ذریعے record کرنا چاہتے ہیں تو اس time پہ آپ کو بیٹری کے required ہوگی تو اس بیٹری وہ جو بیٹری وہ بیٹری کون سے ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایک یعنی ایک ہی بیٹری چیز آئی چیز بات ہے بیٹری جو ہوتے وہ ہی آپ کو اس کے ادر میں لگانا پڑے گا تو میں نے insert کر دیا یہاں پہ اب یہ جو ہے بیٹری تب آپ کو کام آیا گا جب آپ ڈی ایسرہ سے shoot کر رہے ہو ہے نا یا پھر آپ کو پیسے shoot کر رہے ہو camcorder سے آپ shoot کر رہے ہو camera سے shoot کر رہے ہو ان سب سے آپ shoot کر رہے ہو اس time پہ آپ کو بیٹری کی ضرورت پڑے گی یعنی بیٹری اس کے در میں ہونا چاہیے تب آپ record کر پائیے گا آپ اس کو on کر کے لیکن جب آپ سمارٹ فون سے record کر رہے تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بیٹری لگانے کے ضرورت نہیں ہے یہ آف رہے گا تو ہی کام چل جائے گا یعنی اس کو آف کرنا ہے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا آف یا پھر سمارٹ فون یعنی اگر آپ سمارٹ فون سے record کر رہے تو اس کو آپ کو آف رکھنا ہے چال کرنے کے ضرورت نہیں ہے بیٹری میں نے اس کے اندر میں insert کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو ہے یہ چھوٹا سا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ وائر جیسے جس میں باندھ رکھا تھا اس یہ فارم جو ہے بیسکل ہی آپ کے نوائز کی کینسیلیشن کے لئے کام آتا ہے تو آپ کو اس کے اندر میں لگانا ہوگا تھوڑا آران سے اور یہ مائک کپرم آپ کو کلپ نظر آران ہے یہ نکلا ہوا رہے گا تو یہ نکلا ہوا رہے گا یعنی یہاں سے آپ کو تھوڑا سا پوش کرنا ہوگا اس کو جب آپ پوش کر لی جائے گا تو یہ جو یہاں پہ فٹ آ جائے گا آپ اس کو تھوڑا سا دھیان تھی جائے کہ کہ کہاں پہ پوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا آپ اتنا زور مت لگائے گا کہ یہ ٹوڑ جائے آپ کو تھوڑا صحیح سے یعنی صحیح جگہ پرخ کر کے اس کو تھوڑا سا زور لگانا ہوگا تو اب یہ کلپ جو اس کے دروں میں فٹ بیٹھے گا اس بات کا آپ تھوڑا سا خیال رکھے گا تو چلی ابھی میں کیا کرتا ہوں اس فارم کو جو ہے میں نکالتا ہوں اس کے بعد میں اس میں لگاتا ہوں ۔ آپ کو جھوڑا سا آرام سے زور لگانا نہیں وہاں پہ تک میں زور ٹھوڑا سا آرام سے اور دے جائے گا رونکھے ہیں یہاں پہ چsınفتے ہیں ، یہاں پہ کسنا جانبے پہ اپنےяться میں چکے ہیں کہ جانبے اس مجھے نے ہی держی شوڑا ہے سا پھلاڑے سا زورHello کریں اپنے کے ساتھ میں ساختے ہیں شوڑا ۔ میں سب چیزوں کو تھوڑا سا سائیڈ میں اور اس کا جو ٹیسٹ کر کے میں آپ کو تھوڑا سا last میں بتاؤں گا ایک دم last میں بتاؤں گا اس کو ٹیسٹ کر کے ابھی ہم کہا کرتے ہیں اس کی تھوڑا سا اسپی فیکشنز کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ کیا کہ اسپی فیکشنز ہے اور اس میں کیا کہ آپ کو ملنے والا ہے اور یہ کتنے کا آیا مجھے تو سب سے پہلے میں آپ کو پرائیس کی بات بتاؤں تو پرائیس جو یہ مجھے آیا ہے سیون فورٹی نائن ڈیسٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیسٹ کرنے کے لینک سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اس مائک کے اندر میں آپ کو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک ملے گا کلپ یعنی مائک کو پر میں جو کلپ رہے گا وہ اور ایک فرم ملے گا یہ تو خیر رہتا ہے یہ ہونا بھی چاہیے اس کے بعد میں ایک ملے گا ہائی کوالیٹی کا کنڈینسر جی ہاں اس مائک پروفون کے اندر میں یعنی بویا بی موان کے اندر میں اور اس کے اندر میں یہ جو ہے یہ کیول آڈیو کیول اس کی جو لنبائی ہے یہ بیس فیٹ ہے بیس فیٹ کی اس کو لنبائی مل جائے گی آپ کو آرام سے آپ ایزیلی آپ اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں ریکارڈ کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی آپ تھوڑا سا دور رکھ کے بھی آپ اس کا سہارہ لے سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے آپ ایزیلی ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں تب ہی تو یہ ڈی ایس ایلر میں بھی سبوٹ کر رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اوکس کیول میں ملے گا جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اوکس کوٹ میں لگا کر کے آپ سکر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو یوں میں نے آپ کو بتایا اگر میں اس کے فیکنسی بھی بات کروں تو وہ ہے 65 ہرٹس لے کر کے 18 کلو ہرٹس تک جو ہے اس کی فریقینسی رینج ہے اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا تھوڑا سا اب باری آتی ہے کہ اس کو آپ کس کس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کون کون سایسا ڈی وائس جس کے در میں آپ اس مائکرو فون کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے بی وائی ای موان کا تو سب سے پہلا تو آگیا آپ کا سمارٹ فون سمارٹ فون کے اندر میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں پہ اس کو آف یا پھر آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سمارٹ فون کے اندر میں اس کو آپ کو آف رکھنا ہوگا آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا سمارٹ فون یا پھر آف تو آپ کو آف پہ رکھنا سھوٹ کر رہے ہیں باقی اس دول Vis bem آپ کو کیا کرنا ہوگا ہمیشہ آف رکھنا ہوگا چلیے اب باریاتی اس میکرو فون کو تیسٹ کرنے کا تو چلیے میں ابھی کیا کروں میں جو میرے پاس جو ابھی میں جو استعمال کر رہا ہوں ایزا مائک وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کس طریقے سے آپ ایک مائک بنا سکتے ہیں گھر پر بیٹھے بیٹھے اس کا میں استعمال کر رہا تھا اور اب میں استعمال کروں گا کون سا بویا کا بی بائی ایمون جو ہمارے پاس میں ابھی جو میرے جو آرڈر کیا اس کو میں استعمال کروں گا کس چیز کے لیے ریگارڈ کرنے کے لیے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس مائک کا جو ہے وہ آواز کیسا ہے اور کس طریقے سے جو ہے فائدہ کرنے والا ہے اور کس طریقے سے ویلو ایڈ کرنے والا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں ابھی جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ میں ایئر فون جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے جو بھر پر بنایا وہ مائک اور بھر ائمر کو اپنے فون کے اندر میں کانور کرنے سےäche Obviously اس مائک کو پکا دھیان رکھے گا آپ کو ایکیک سٹرنل دلہ آری ضرورت ہوگی external camera application ضرورت ہوگی جس کا نام ہے وہ ہے open camera ویسے کئی سارے camera applications آتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں but میں recommend کروں گا کہ آپ open camera استعمال کیجئے جس کے اندر میں کوئی بھی چیز جو ہے یعنی shooting جو ہے وہ تھوڑا زیادہ easy رہے گا اور اس کے اندر میں کئی سارے ایسے features جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور top rated بھی ہے تو آپ کو اس کے لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو attach کرنے سے پھر آپ کو کرنا ہے کہ open camera on کرنا ہے یعنی open کرنا ہے اور اس کے gear icon پر click کرنا ہے settings پہ جانا ہے settings پہ آنے کے بعد میں آپ کو video settings پہ جانا ہے جہاں پہ video record کرتے ہیں اور اس میں جا کر کے آپ کو select کرنا ہے external mic آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ کو screen پہ جو ہے نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے settings enable کرنا ہے آپ اس کو enable کر لیجئے گا اس کے بعد میں جو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے تب ہی آپ کو آواز جو وہ clear آپ کو آئے گا ابھی تھوڑے دری پہلے آپ میری آواز سنے تو وہ کیسا آواز تھا وہ ایسا آواز ہے انہیں بہت زیادہ گونج رہا تھا آواز جو میرا گونج رہا تھا آواز ٹکڑا رہا تھا لیکن ابھی ابھی آپ کو تھوڑا سا نورمل آواز نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو یہ air filter ہے نا یہ آپ کے ہوا کو جو ہے وہ filter کر دیتا ہے یہ جو form ہے اس کے بینہ جو ہے تھوڑا سا آپ کو پریشانی ہوگا لیکن آپ ایسے بھی record کر سکتے ہیں اس form کے بینہ بھی لیکن یہ form رہے گا air filter رہے گا تو واقع میں بہت زیادہ helpful ہے آپ کے لئے میری voice جو ہے وہ ابھی آپ سنی رہے ہیں کہ کتنا زیادہ clear ہو چکا ہے اور ابھی میں کیا کروں گا ابھی میں جاؤں گا گیٹ کے باہر اور میں گیٹ کے باہر سے بھی record کروں گا اور اس کے بعد میں بھی آپ آواز سنیے گا جو آواز سنیے گا وہ دیکھیں گا کتنا مس رہے گا یعنی اس طریقے کا آواز رہے گا اس میں بلکل بھی کمی نہیں آئے گی چلی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آ چکا ہوں گیٹ کے پاس میں پھر بھی آپ کو آواز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہوگی جی ہاں بلکل میں کیا کروں گا ابھی میں اس کو بند کر دوں گا ابھی جو میری آواز سن رہے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے گیٹ کے باہر سے آواز آ رہی ہے پھر بھی اگدم مست اگدم clear سی آواز آ رہی ہے نا یعنی کوئی بھی آواز میں difference نظر نہیں آ رہا جس طرق سے پہلے نظر آ رہا ہے یعنی دور ہونے پہ ہی آواز جو ہے آپ کا کم ہوتا جا رہا تھا لیکن ابھی میرے پاس میں مائک ہے تو میں کہیں سے بھی آ نہیں جتنی اس کی لمبائی ہے اتنے دور سے میں آرام سے بات کر سکتا ہوں اور میری آواز اگدم clear جائے گی تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میری آواز کتنے clear جا رہی ہے اور میں ابھی چلتا ہوا آ رہا ہوں پھر بھی میری آواز جو ہے بلکل بھی کمی نہیں آئی میری آواز کے اندر میں کیوں اس کا وجہ کیا ہے اس کا وجہ ہے یہ مائک تو واقعے میں یہ مائک جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئے کیونکہ اس کے آواز کی کوالیٹی کو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ امپروو ہویا ہے اور جو بھی گوجھنے کے جو آواز آ رہے تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور اس سے ایک دم clearly ایک دم اچھے سے آواز جو ہے میری آواز آپ سن پا رہے ہیں صحیح طریقے سے یہ سارے ساتھ سو کا جو مائک ہے واقعی میں وہ بہت زیادہ helpful ہے اور بہت ہی کم بجٹ میں جو ہے آپ کو یہ ایک دم standard high quality کا مائک جو آپ کو مل جا رہا ہے بہت ہی کم پرائز کے اندر میں اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ اس مائک کو ضرور پرچیز کیجئے اگر آپ کو اس میں بجٹ نہیں ہے تو پھر آپ آئے بٹن پر کلک کیجئے یا پھر آپ کو description میں میں link دے دوں گا اور comment section میں بھی آپ کو link دے دوں گا کہ آپ اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے کیسے مائک بنا سکتے ہیں 10 سے 20 رویہ invest کر کے لیکن اگر آپ کو اس میں بجٹ ہے تو میں رہی کمن کروں گا اس مائک کو لیجئے اس مائک کا بھی جو link ہے میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسے order کر سکتے ہیں اور بلکل order کیجئے اگر آپ اپنے face value بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے ایک مائک ضرور لیجئے اور اگر آپ کو face value ابھی نہیں بنانا ہے آپ چاہ رہے کہ اب آپ کے بجٹ نہیں ہے پیسے کی problem ہے زہر چیز بات یہ ہر کسی کے پاس میں ہوتا ہے پیسے کی problem شروعات میں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ اس یعنی جو میرے ویڈیو کا link description میں دیا اس tips کو استعمال کر کے اس tricks کو استعمال کر کے آپ اپنے ویڈیو جو ہے shoot کر سکتے ہیں پھر بھی face value بنا سکتے ہو تھوڑا سا لیکن اگر آپ کا tutorial ہے صرف screen recording پہ تو پھر آپ اپنے صرف phone کا جو مائک ہے نا آپ اسی سے آرام سے بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے کئی سارا ایسے ویڈیوز ہیں جو میں نے صرف screen record کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے اس چینل پہ جو کی میں نے صرف record کیا ہے کس چیز سے جس phone سے میں ابھی ویڈیو shoot کر رہا ہوں میں اسی کے مائک کو استعمال کر کے میں نے اس tutorial کا بنایا اور میں نے آپ کو provide کیا ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو چہرہ وغیر نہیں دکھانا ہے تو لیکن اگر آپ کو چہرہ دکھانا ہے face value بنانا ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو follow کر لیجئے budget نہیں ہے تو اگر budget ہے تو پھر اس microphone کو ضرور purchase کیجئے اس کا link جو ہے description میں مل جائے گا آپ وہاں سے purchase کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like کیوئے بغیر مچ جائے گا اور ہاں میرے محنت کو تھوڑا سا سفل بانائی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ اپنے دوستوں کے پاس میں جو یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں یا پھر جو بھائی بہن ویڈیو جو shoot کرنا چاہتے ہیں social media کے لئے تو ان کے ساتھ میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے مجھ پر بھی احسان کیجئے اور ان کے اوپر میں بھی احسان کیجئے جی ہاں تو ملتے ہیں اسی طریقے کے انٹریسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لئے اگر پہلی بار اس چینل پہ آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا اور ہاں کسی بھی social network کو follow نہیں کر رکھیں تو جا کر کے social network میں مجھے follow کیجئے اس کا لنک جو ہے میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے مجھے follow کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہاں پہ ایک username نظر آ رہا ہوگا آپ اس نام کو سرچ کر کے ہر ایک social network پہ مجھے follow کر سکتے ہیں اگر آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے تو آپ مجھ سے directly بات کر سکتے ہیں instagram کے ذریعے instagram پہ میں active رہتا ہوں اور وہاں پہ میں آپ سے جلدی connect ہو پاتا ہوں تو آپ instagram پہ آئیے وہاں پہ مجھے dm کیجئے میں آپ کے dm کا ضرور reply کروں گا اور ہاں کوئی بھی پریشانی ہو میں اس کے بارے میں ضرور سے ضرور ڈسکس کروں گا اگر کوئی بھی آپ issue face کر رہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا simply آپ آئیے instagram پہ وہاں پہ مجھے dm کیجئے اس کو میں جلد سے جلد resolve کرنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ سے باتیں کروں گا instagram کے ذریعے جی ہاں تو ملتے ہیں اسی طرح کے انٹرسنگ ویڈیو میں جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں آپ اپنے family کا خیال رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ